السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاک اور آج موسم قدر گرم یہ کراچی کا بادلائے میں پر برسات نہیں ہو رہی ہے اور یہاں میری بیٹی نے مشین لگا لی تھی یہاں سارے کپڑے دھلے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں گیڑلی میں ہوں اس وقت اور گیڑلی میں اندر اور باہر کی سائٹ دونوں طرف کپڑے دھلے میں اور اس وقت جو ہے بہت گرم ہوا چل رہی ہے تو جی آپ لوگ ان کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ میں اور میرے چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی بادل آ رہے ہیں اور کبھی بادل اگرم سے اسے ہو جا رہے ہیں جسے ابھی بڑسیں گے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ دھوک چھاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہاں پر بھی جو ہے میری بیٹی کپڑے دھو کے سارے ڈالے میں تو چلیں اب یہاں پر یہ کپڑے سک جائیں گے تو شام تک ہم یہاں سے اٹھا لیں گے اب ہم چلتے ہیں کچن میں اور کھانے میں میں کیا بنا رہی ہوں دکھاتے ہیں آپ کو یہاں رات کھانے کے لیے میں نے نکالا ہے گوشت اور ہم میرا رات کے کھانے کے لیے بناوں گے عربی گوشت اور یہ بھی پوری طریقے سے فریز ہو ہوا ہے تو میں نے اس کو پانے میں ڈبو کے رکھا گا اور یہاں تھوڑے بہت ملی برتن پڑے میں اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے نکالا ہے آٹا اور یہ جو ہے نا میں جھٹ پٹ ایک روٹی ایسی بنا رہی ہوں مسالے والی جو فٹا پٹ بن جاتی ہے جیسے بھوک لگ رہی ہے کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے تو آپ آٹے میں مسالے اگرہ ڈال کے جو بھی آپ کے پاس مسالے ہیں وہ ڈال کے بنا دیں اور اپنی بھوک میں ڈالیں اور بہت مزے گی بنتی ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسی پی دیکھنی ہے تو میری وائٹی کی شورٹ میں ضرور دیکھئے گا چلے میں اس کو بناتی ہوں اور پھر اس کے بعد آگے کا بلوگ بھی بناتی ہوں اور بچے ٹیوشن آئے ہیں یہ دیکھیں بھی بچے پڑھڑ ہیں ٹیوشن میں نے آٹے کا دیکھیں اس طریقے سے مکسر تیار کیا ہے اور ہم نے اس کی بناوں گی پراتے اور اس کے لیے میں نے توا یہاں گرم انہیں رکھا تھا بس اس کو ہلکا سا گریز کروں گی اور پھر پراتے بناوں گی چلے پراتے بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں روٹی بن کے تیارے مسالے والی اور اس کے ساتھ کےچپ اور یہ انشرا کھائے گی آپ کھائیں گی نا یمی ہے نا چلے جائیں آپ کھائیں چار بج گئے ہیں اور شام کا ٹائم ہے اور ابھی بچے بھی ٹیوشن کے آگئے ہیں اور بن رہی ہے شام کی چائے اور ابھی یہ اوبل رہی اچھے طریقے سے اس میں دوب ڈالے گا اور میں جاری ہوں گوش دھونے اور گوش دھوکے جو ہے نا اس کو میں پکنے کے لیے رکھتی ہوں تاکہ ٹائم پہ کھانا بن جائے تو چلے ہمیں یہ پلہ گوش دھوتے ہیں اس کے بعد پھر آگے کا بلوگ بناتے ہیں یہاں ہم نے گوش دھوکے رکھا تھا دیکھیں گے اس کا پانی اچھے سے نکل گیا ہے اور چائے وغیرہ پی لیے بھی بڑھتا نہیں یہ بھی دھونا ہے پیاز میں نے گھاٹ لی تھی اور اب میں چڑھانے جاری ہوں گوش جو کپڑے میری بیٹی نے دھوئے تھے ابھی وہ سوک چکے ہیں اور آدھے ابھی کپڑے پینٹے وغیرہ پھیلانے باقی ہیں بیٹوں کی تو وہ بھی میں پھیلاتی ہوں سلیاں سے یہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ روم میں چلتے ہیں اور بچے دیکھیں ٹیشن آئے ہوئے تو یہاں پر جیس آلن بننے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے گوشت اس میں میں نے سارے میں سادھے رہو دیئے اور یہ گوشت گلے گھن جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں اربی ڈالیں گے اور یہاں دیکھیں کچھن میرا بلکل صاف ہے سارے برتن وغیرہ میں نے دھو لیئے ہیں اور اب میں جاری ہوں اربی چھیلیں اور کٹیں اربی میں نے کٹ کے چھیل کے کٹ کے دھو لیئے اور نمک والے پانی میں اس کو اچھی طریقے سے کر کے نہ صاف کر لیا ہے اور یہاں پر یہ اس میں ڈالنے کے لیے یہ گاجر تو میں نے انشا کو کٹ کے دیئے اس میں سے اور یہ جو ہے ہارا دنیا نیبو اور امر سے اسی میں جائیں گے تو چلیں گوشت گلے اور ہم چلتے ہیں گیڑلی میں اور یہاں ہاں میری بیٹی صفائی کر رہی ہے بھی یہ دیکھیں سارا جھاڑ وڑو لگا رہی ہے اور یہ ہمارا دروازہ پھر سے لوگ ہو گیا با چل رہی ہے تو بھار بھار دروازہ ہی بند ہو جا رہا ہے ہمیں آئی تھی پینٹے پھلانے لیکن یہاں میری بیٹی نے پینٹے پھلا دیئے دیکھیں اور باقی کپڑے سوک چکے ہیں آگے نہیں جائیں گے کیونکہ سارا پانی پانی ہو رہا ہے اچھا جی میں یہاں پر گیڑلی کے اندر اپنے آلو پیاز رکھتی ہوں کیونکہ کچن کے اندر ہوا تو لگتی نہیں ہے تو یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اس وقت میں گیڑلی میں رکھتی ہوں تو چلیں ہم چلتے اپنے روم میں واپس ہمیں کچھ دیر کے لیے آئی ہوں اپنی بیٹی کے روم میں اور یہاں پر جویں نا بھی احمد رضا کے لیے ہم نے گائیں منگائی ہے یہ دیکھیں بقرہ عید تو گزر گئی ہے لیکن بقرہ عید گزر جانے کے بعد بچوں کے دماغ سے جویں نا گائیں نہیں کلی اب احمد رضا کبھی کچھ ایسے ہی تھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں بولتا تھا ممہ گائیں 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 ان کے نانا بو اتنا خوش ہوئے انہوں نے بولا کہ ہاں یہ تو گائیں کہ آپ بہت شوقین ہیں انہوں نے کسی کو پیسے دیئے کہ جاؤ میرے نمازے کے لیے جو ہے نا ایک گائیں لے کر آجو تو وہ جو ہے نا یہ گائیں لے کر آئیں اب گھر میں جب یہ آئی ہے نا ہیکن کر رہے ہیں سب اتنا مضاک اڑا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ گائیں کوئی کہہ رہا ہے یہ ذراف ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ بارہ سنگہ ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ مارخور ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ دیکھیں آپ اس کا صحت دیکھیں اور یہ دیکھیں لیکن ہمارا بچہ اتنا خوش ہو گیا اس کو دیکھ کے کہ میں بتا نہیں سکتی اس نے فوراں سے رسی نکالی اور اس کی کان میں بندوا دی کہ باتو اس کے پر بیٹھ کے خود کودے مار رہے اور چھل رہے بچوں کی تو خوشی ہے نا وہ تو اتنا خوش ہو رہا ہے کہ بس اس کے لیے تو سمجھو بہت بڑی نعمت مل گئی اس کے اور ان کے نانا وہ بھی خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ تو آپ کے ساتھ ایک بار شیئر کرنی تھی کہ ہمارے والدین نے ہم لوگوں کے ساتھ بہت محنت کی تھی کیونکہ وہ دور ایسا نہیں تھا اس دور میں کمپیٹیشن نہیں تھا بہت سادگی وہ زندگی تھی بہت سادہ زندگی ہوتی تھی اور بہت سادگی میں ہر کوئی اپنا گزارہ کرتا تھا چھوٹے سے جب ہم بڑے ہو گئے تو ہم نے اپنے اولادوں کے لیے کوشش کی کہ ان کو ہر چیز میں اثر کریں جو ہم لوگوں کو نہیں ملا وہ ہماری اولاد کو ملے لیکن پھر اب جو ہماری اولادوں کے لیے سامنے پورا مستقبل پڑا ہے نا یہ بہت ٹف ٹائم ہے مطلب ہم لوگوں نے تو کر لیا لیکن ہمارے بچوں کے لیے ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے ایکسپینسیب ہو گئی ہے کہ ایک بچے کے لیے ایک چیز قریدنا یا اس کی سوچ کے مطابق وہ چیز اس کو دلان بہت مشکل ہو گیا ہے بس اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب کے لیے جو ہے نا بس رسک اور روزیوں کے دروازے کھول دے اللہ پاک یہاں جو ہے نا سالن میرا تیار ہو گیا اور دیکھیں مغرب کی ازانے بھی ہو رہی ہیں تو چلیں جو ازانے ہو جائیں اور ساتھ میں ہم کام کرتے ہیں روٹی بھی بناتے ہیں اور تھوڑے چاوڑ یہاں ہم نے کھانا بغیرہ کھا لیا تھا اور دیکھیں رات کا ٹائم گرمی اس قدر ہے احمد رضا جو ہے نا میرے پاس ہی ہے اپنے روم میں ہی نہیں جا رہی ہیں ان کو بس میرے پاس لیٹنا ہے اور یہ دیکھیں میرے پاس سے جائیں نہیں رہے کہہ رہی کہ جاؤ اپنے روم میں تو وہ نہیں جا رہے آپ اپنے روم میں جاؤ گے احمد رضا احمد رضا کو گرمی لگ رہی ہے تو میرے پاس لیٹے ہیں تو دی آپ کو میرے ویلوک کیسے لگا اگر اچھا لگا تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے والدین کے لئے ایک بار دوشیف ضرور پر جیئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوکے جی پھر ملتے ہیں نیکسٹ لوگ میں اللہ حافظ